وَسْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْاَرْتِ یاد کرو جبکہ تم عقلیت میں تھے قلیل تعداد میں تھے اور تمہیں زمین میں تبا لیا گیا تھا تمہیں ایک اکثریت جو ہے اس نے کچل دیا تھا تَخَافُونَ يَتَخَدَّفَكُمُ النَّاسِ اور تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچھک کر لے جائیں گے پہلے تو یہ سمجھئے کہ جو تعویل خاص سے جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا اس کانٹیکس میں یہاں خاص طور پر مہاجرین مکہ جو ہے وہ مخاتب ہیں وَسْكُرُوا إِذَنْتُمْ قَلِيلٌ تم مکہ میں اقلیت میں تھے تمہاری تعداد کم تھی مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْعَوْقُمُ زوف کہتے ہیں کبزوری کو استعظاف بابِ استعفال پر ہوگا کبزور کر لینا کسی کو دبا دینا مُسْتَضْعَفُ جسے دبا دیا گیا ہو تو تم مُسْتَضْعَفُ تھے تم دبے ہوئے تھے بس رہے تھے کفار تمہیں ستا رہے تھے ٹوٹچر کر رہے تھے ایزائیں دے رہے تھے وَسْكُرُوا إِذَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْعَرْضُ یا فِي الْعَرْضِ سے مُرَاد مَكَّةِ کی سرزمین تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَاسُ اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچھٹ کر لے جائیں گے کسی وقت کسی کو قتل کر دیا جائے گا کسی کو کسی وقت اس کے گھر سے لے کر نکل جائیں گے لوگ اور اسے کہیں جا کر قتل کر دیں گے کسی کو قتل اندیشہ تھا اس لیے کہ مسلمانوں کو تو اجازت ہی نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی جو بھی کوئی اقدام کرتا اس کے راستے میں کوئی نکاورتی نہیں تو یہ تین الفاظ موٹ کیجئے اِذَنْ تُمْ قَلِيلٌ نَمْبَرْ ایک تو کم تھے تعداد میں کم تھے مُسْتَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ سرزمینِ مکہ میں تمہیں دبا لیا گیا تھا تم پر مسلط ہو گئے تھے کفا چھائے ہوئے تھے تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَاسُ اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچھک کر لے جائیں اب اللہ نے کیا کیا پھر تین الفاظ فَآَوَاكُمُ اللہ نے تمہیں پناہ دی نوراد کیا ہے ہجرت کر کے تم مدینے میں آگئے یہاں تمہیں پناہ دی رہی یہاں کے رہنے والے اب تمہارے مددگار ہیں انسار ہیں وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِ اور تمہاری مدد کی اپنی نسرت کے ساتھ غضوِ بدل سے پہلے جو میں نے بتایا کہ آٹھ مہمات تھیں جن میں کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہوا اللہ کی نسرت شاملِ حال میں ہے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتُ اور تمہیں بہترین اور پاکیزہ رزق عطا کیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کریں تو جہاں تک تو اس وقت کے مہاجرین کی کیفیت تھی اس کے اوپر تو یہ آیت صد فیصد جیسے کہ ہے جو کہ نازلی ہوئی ہے اس پس پندر میں منتبق ہو رہی ہے اب آئیے پاکستان ہندوستان میں ہمارا حال کیا تھا ہم عقلیت میں تھے اِذَنْ تُمْ قَلِيلُونَ نمبر دو ہم اپنے ہی علاقوں میں ہندو وید سے دبے ہوئے تھے ساری تجارت ان کے ہاتھ میں سارا حسنت و حرفت ان کے ہاتھ میں تعلیم میں وہ بہت آگئے سرکاری منادمتوں میں بہت آگئے تنظیم میں بہت آگئے سرمایہ داری میں بہت آگئے یہاں تک کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی غلبہ جو ہے وہ ہندو کا نام ہندو طبطن کا اتنا اثر پنجاب میں تھا کہ گائے کا گوشت کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا مسلمان بڑا گوشت بڑا گوشت لائے کا گوشت کبھی نہیں کہتا تھا ہندو کا خوف ہندو اینوائے نہ ہو جائے اور یہاں مسلمان بہت کم کھا دیا تھے گائے کا گوشت جبکہ یوپی میں اصل کھانے کا گوشت گائے کا تھا مکرے کی دکان کے اوپر تو اگر کوئی کھڑا ہوا نظر آتا تھا تو اس سے پوچھتے خیریت ہے یہ تو مریضوں کے کھانے کا گوشت ہے نرم ہے آسانی سے حضن ہونے والا یہ بیمار لوگ کھاتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کوئی اگر سوڈا وارٹر کی موتر لے کے گھر جا رہا تب ہی پوچھتے خیریت ہے اس لیے کہ یہ سوڈا وارٹر وغیرہ جو ہے بیچارے مریضوں کو پلایا جاتا تھا اہم حالات میں تو پینے کی شہ نہیں تھی بنجاب میں اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو کوئی مسلمان آلہ کالی آفتہ ہو ہی نہیں سکتا انجریننگ کالیج میں میڈیکل کالیج میں داخلہ مسلمان کا امپوسیبل ہوتا ہے اس لیے کہ مسلمان کالیج میں پیچھے تھے وہ میرٹ کے اوپر آئی نہیں سکتے تھے وہ تو کوٹا سسٹم ہے جس نے بچایا کہ ان کو چونکہ ان کی ایک فکس کر دی گئی دادا سیٹوں کی تو لوگ جو ہے میڈیکل کالیج اور انجریننگ کالیج میں پہنچیں تو مستقف سندھ کا حال کیا تھا ہندو بڑی چھوٹی مائنورٹی لیکن پوری معیشت جو ہے صوبہ سندھ کی وہ ہندو کے ہاتھ میں تھی یہاں تک کہ جی ایم سید جو بعد میں جو ہے انٹی پاکستان بھی ہوا مصفت و مسلم لیگ کا بڑا ایک مخلص رہنما تھا اور اس نے درخواست کی تھی کہ یو پی سی پی کے مسلمان یہاں آئیں وہ تجارت جو ہے ان کو گر آتے ہیں وہ وہاں انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں تجارت کے گر وہ آئیں اور ہمیں ان ہندو بنیئے ہیں ان کی غلامی سے نجات دلائیں یہ اس کی اپیل تھی نائیٹین فورٹی تھری میں کہ یہاں آئیں ہجرت کر کے آئیں اور واقعی طرح جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو انہوں نے کھلے ہاتھوں استقفال کیا ہے تو بعد میں وہ ایک لمبی بحث ہے میری کتاب ہے اس دکاہ میں پاکستان اور مسلہ سندھ جس میں میں نے گفتگو کی ہے انہوں نے عاملات پر حالات کیوں بگ رہے ہیں پھر دشمنی کیوں ہو گئی ہیں وہ تو ہمارا اپنا غلط طرح سے عمل تھا تو ہم اپنے ہی مولاقوں کے اندر بھی اکثریت کے علاقوں میں بھی بنگال کی تقسیم کیوں کرائی تھی مسلمانوں نے یہ ہندو غالب تھا بری طریقے سے غالب تھا زمیدار ہندو تھا کاشکار مسلمان تھے تقسیم کروائی لیکن ہندو نے وہ تقسیم پھر واپس کروائی پھر وہ پاکستان بننے کے اوپر دوبارہ تقسیم ہوا اور پھر اس پاکستان کے مسلمان کو کوئی سانس لینے کا موقع بھی نہیں جان لیجے کہ بلکل یہ الفاظ ہماری اس کیفیت پر منطبق ہوتے ہیں جس کیفیت میں کہ ہم نے پاکستان کا بطالبہ دیا وَسْكُرُوِ اِذَا تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَبَعْفُونَ فِي اللَّفْسِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُنَّ باست تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اُچک کرنے جائیں معین ہی یہ پوزیشن تھی کہ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر پاکستان ہندوستان ون پیس آزاد ہو گیا متحد ہندوستان تو پھر تو ہندو بری طریقے سے ہمیں اُچک لے گا ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا ہمیں دبائے گا ہماری ثقافت ختم کر دے گا ہماری زبان ختم کر دے گا ہمارا مذہب ختم کرے گا اس لیے کہ شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی بڑے پیمانے کے اوپر یہ بیواد کے علاقے میں ہندو مسلمان ہو رہے تھے یہ خطرہ تھا در حقیقتت کہ اگر اکھنٹ بھارت کی حیثیت سے ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو ہندو اکثریت ہندووں کے وسائل و ذرائع ہندووں کے پاس جو دولت تھے جو وہ سنت و حرفت اور تجارت پر جس طرح وہ قابض تھے وہ تو پھر ہمارا جینہ محال کر دیں گے تخافونا یہ خوف تھا تمہیں انگیتا خطا فاکم الناس کے لوگ تمہیں اچھا نہیں جائیں اس پوزیشن میں تحریک پاکستان چلی یہی تین خطرے جو مسلمانہ نے مکہ کو محسوس ہو رہے تھے جو اس وقت کی کیفیت تھی بینے ہی مسلمانہ نے ہند کی یہ کیفیت تھی کہ جس کیفیت میں پھر علاج کے طور پر ایک تجویز اور تدبیر کے طور پر پھر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا اللہ نے اب دیکھئے تین الفاظ اللہ نے تمہیں پناہ دی پاکستان میں ہمیں پناہ ملی کے نہیں ملی بہار کے لوگ مشرقی پاکستان میں پناہ گزیم ہوئے یا نہیں ہوئے یہاں کے عام پلجابی جو ہے خاص طور پر جانگلی جو بناہ گیر بناہی بناہی بناہ گیر یہ بناہی تھی جو ہم نے لی تھی آگا فآوا کم اللہ نے تمہیں پناہ گیر وَاِيَّدَكُمْ بِنَسْرِحْ اور تمہاری مدد کی اپنی نسرت کے ساتھ اس کا پسمندر خاش کے آپ کو معلوم ہو ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس سادش کیا تھی کہ چند مہینوں کے اندر اندر پاکستان بیٹھ جائے توقع تھی ہوتے پاکستان وائبل ہے ہی نہیں چل ہی نہیں سکتا ہمارے حصے کے جو پیسے تھے جو فٹس تھے روک لئے گئے پاکستان میں قائد آدم کے پاس سرکاری ملازم جو مرکزی حکومت کے تھے ان کے پاس دینے کے لیے تنخاہ کا ایک پیسہ نہیں تھا وہ تو پھر آدم جی بڑا آدم جی جو تھا اس نے آ کر چیک بک سامنے رکھ دی ہے قائد آدم پہ جتنی رقم آپ چاہیں لکھ لیں آدم جی کے اس پیسے سے مرکزی حکومت کے ملازمیت کو تلخواہ دی گئے فوج کا ہمارا سادو سامان روک لیا اسے بھائی چلے جائیں ٹینک نہیں جائیں گے اسلا نہیں جائے گا اور پھر جو ایکسورڈس جس طرح زبردستی کیا گیا ہے مغربی پاکستان سے ہندو کو نکالا نہیں گیا یہ ضرور ہے بعض جگہوں کے اوپر ان کا قتل عام ہوا ہے جیسے کہ خبریں آ رہی تھی جیسے بیہار میں ہو چکا تھا تو اس کا ایک درد عمل تو تھا دیکھیں یہ ہے کہ وہ وحشیانہ قسم کی معاملہ جو کہ مشرقی پنجاب میں ہوا ہے اس کا کوئی تصور نہیں مسلمان وہ کام کر نہیں سکتا اور پھر یہ کہ انہیں زبردستی نہیں نکالا گیا یہاں سے مشرقی پنجاب سے تو نکالا گیا زبردستی زبردستی نکالا گیا اس لیے کہ یہ جا کر اتنا بڑا بوجھ بن جائیں گے پاکستان کی معیشت پر پاکستان بیٹھ جائے گا اللہ نے مدد کی مُسرت کی مشرقی یہ ہے ہمارے کشمیر میں سے بھی کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کچھ حصہ تو کم سے کم پاکستان میں شامل کر لیا انہوں نے بلتستان تو آ گیا گلگت تو آ گیا آداد کشمیر تو آ گیا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تائید اور تمہاری بدد کی اپنی نسرت سے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزقہ کیا جیسے مدینے میں آ کر خجوروں کی بہتات انگوروں کی بہتات اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر بات ہے کہ جو محاجر آئے وہ بھی اس سے مستفید ہوئے اسی طرح پاکستان کے چند پہلے سالوں میں جس قدر کراپس جو ہیں جس قدر گندہ ہوئی ہیں اس کا آج شاہد آپ کو تصور نہ ہو بھرپور کراپس اللہ تعالیٰ نے ہماری بدد کے لیے رزق کا سامان بھی کیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دا کے تم شکر کرو یہ ہے جہاں ہم آ کر فیل ہو گئے ہم نے یہاں کی نعمتوں کو سمجھا بس یہ اب یہ خانِ نعمت ہے ہم نے عیش کر گئے ہندووں کی چھڑی ہوئی جائدادوں کے اوپر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ کر گئے جھوٹ گول کر جھوٹے حلف اٹھا کر اور انہیں جائدادوں پر قبضے کیے پھر جس طرح کا معاملہ رہا ہے سیاسی دھمہ چوکڑی وہ وعدہ اللہ سے جو کیا تھا کہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجاتیں ہم تیرے دین کا بول بالک کریں گے وہ کہاں گیا شکر تو یہ تھا کہ ہم پھر اللہ کے دین کو نافذ کرتے قائم کرتے وہ نظامِ عدل و قسط جو ہے دینِ قیم دینِ حق اس کو یہاں نافذ کرتے ہیں وہ حقابِ شریعت جو اللہ نے دیئے ہیں جن سے بہتر قوانین ممکن نہیں ہیں ان کو نافذ کرتے ہیں جن سے بہتر کون ہو سکتا ہے قانون ساس واقلِ کل جس نے یہ قوانین ہمیں دیئے لیکن نہیں یہاں نافذ کرتے ہیں یہاں نافذ کرتے ہیں پاکستان یہاں نافذ کرتے ہیں فیل سٹیٹ نہیں ہے لیکن فیل سٹیٹ ہے اس اعتبار سے کس کام کے لئے قائم کیا تھا وہ کام تھا میں اس پر تقریر مفصل کر چکا ہوں پھر وہ تقریر لذب لذب شائع بھی ہو چکی ہے مانا ممی ساق کے شمارے میں اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس قدر ہمارا مستقبل اس وقت کن کن خطشات سے کن کن خطرات سے دو چار ہے اس آیت کو ذرا حرز جان بنا لیجئے وَذْكُرُوا وِذْأَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَطْعَفُونَ فِي الْلَرْضِ تَخَافُونَا يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَعَبَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْلِهِ وَرَلُقَكُمْ مِنَتْوَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْبِرِ